اور جو بھی دین کے لٹیرے دشمن ہیں اور یہاں کے دوسرا ایزندہ لانا چاہتے ہیں یا اللہ صغو یا شام ان کو فکڑ گئے اللہ رب العالمان جمعی قرب فرمائے گا اور ہمارا اتنے کام ہے میدان لگا دینا باقی رمجہ میں اتنا حبید ہے ہمارا اتنے کام ہے کبھی بھی ہمارے پریشانی نہیں ہوئی حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ ایک فقیب درویس آدمی ہیں اور آپ کے والد جرامی حضرت علامہ مولانا شیخ العدیس محمد ابن بخور شرق اور ادامت برکاتہ العالیہ اور نقور اللہ علیہ وآلہ کا دعامت برکاتہ العالیہ کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ آجائے ببرکتیں انہیں مزید نصیب فرمائے اور رحمت اللہ علیہ وآلہ کا معنی بھی یہی ہے اللہ علیہ وآلہ کا رحمت ناظر فرمائے آپ کا لگائے ہوئے یہ پودا جامعہ خالف کی حضرت علیہ پورا ایک درخت بن کے پھال دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قاس ویس جامت اس پیزان کو جاری ہے اور ساری زندگی کو جاری ہے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے لگی جوڑی باتیں کرنے کا نہ ہمارا یہاں بھی سیاست کرنے آئے ہیں سیاست ہم جار رہے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے کیا بات ساسست کرنے اور کبھی بھی اس پر معذرت خانہ لے جائے اتیار نہیں آگیا میں نے دین کے بارے میں پڑے ہی نہیں ہے کہ نہیں کہ معذرت خانہ لے جائے اتیار نہیں پڑے بلکل نہیں پڑے پھانسی کا خمدہ لگا ہوا تھا میں مکہ مقرمہ میں مقام تنین جہال مصد عاشا ہے حضرت خبیب بن عدی کو مشرفین مکہ پھانسی دینے کے لیے جب قریب لے گئے تو آخری خواہش کوئی بتائیں کیا ہے آپ نے مرمہ دو رہت سے نماز ناظر پڑھیں اب اس کے بعد آپ نے نمازیں فرض نہیں چھوڑی نہ آپ کے لیے کوئی خندہ لگا ہوتا ہے نہ آپ کے لیے کوئی تلوارے لے کر کھڑا ہوتا ہے نرم گستوں پر آپ سوئے ہوتے ہیں نہ آپ کے لیے کوئی روٹی کا پریشانی ہوتی ہے تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھا کرتے ہیں آپ کی مہربانی ہے نماز پڑھا کرتے ہیں نماز پڑھا کرتے ہیں صحابی رسول نے کہا جہاں مجھے دو رکھتے ہیں نماز پڑھنے سامنے پانسی کو فضل لگائے یہ قیامت والد ہے خبہ بن حدیب وڑے کو کچھ لیا یارہ صلح خانسی ویڈی کے لیے نفل میں چھوڑے یہ کسی فرض نہیں سی پڑھتے ہیں یہ دلوے جناب نے کرمانی ضرور جانتے ہیں یہ نماز پڑھے کرتے ہیں ہمارا اتنے ہی کام ہے بس اور اس کے بعد مالک جانے مالک کا کام جاتے ہیں آپ تو بس رہنے میں نہیں یہ کیا بات ہے لبیق والے مسجد عباد کرے نوجمان بچے مسجد عباد کرے اور میں نے تو نہیں پڑھا کہتے ہیں کسی انگریز نے لکھا جس دن مسلمانوں کی مسجد میں جوانوں سے عباد ہو گئی اس دن پھر دنیا پر دین غالب آیا انشاءاللہ یہ انگریز نے دیا کہا میں بیسے انگریز نے بات نہیں ماتا چلو انہوں نے لکھ دیا کمسی بات لکھی ہے ہمارے بارے میں لکھی ہے ہمارے کرتودوں کے بارے میں لکھی ہے کہ انہوں نے مسجد نے چھوڑ دیا ترقی کی جو نہیں رائے زہرِ آسوان نکلی میاں مسجد سے نکلے افرام سے حبیر میاں یہ ترقی کیا ہے اور دھروں سے نکل گئی نوجمان اور مسلمان مسجد میں سے نکل گیا مسجد عباد کرے تاریخ لقائق یا رسول اللہ جب آئیتی ہے کہ ندام سلاف بھی قیم ہو بے نمازانوں بڑا ساکت زبردست سلاف میں لی اینے کی بیسے بے نمازانوں بڑا ساکت زبردست سلاف میں لی اینے کی بیسے بے نمازانوں بڑا ساکت سلاف میں لی